مینجمنٹ میں کئی چیزیں ہیں جو دیکھنے میں آتی ہیں مینجمنٹ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سر پہ سوار رہو تو کام ہوتا رہے گا اگر آپ سر پہ سوار نہیں ہوں گے گھروں میں ایک خواتین کام کرنے آتی ہیں تو بیگم صاحبہ ان کے سر پہ سوار رہتی ہے تو یہ مینجمنٹ کے جو طریقے ہیں بائن لارج دنیا میں کوئی بہت زیادہ نہیں مانے جاتے تو ابھی جیسے کہ آپ دیکھیں میں ابھی پندرہ دن کے لیے گیا ہوا تھا تو جتنا میری موجودگی میں کام کرتے تھے میرے ساری کولیگز اس سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے میری ایپسنس میں کام کیا اور مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا جس پہ ظاہر ہے میرا دل بہت ہی خوش ہے اور میرا دل ان کے لیے بھی تعریف سے بھرا ہوا ہے اور مجھے جانے سے پہلے ان میں سے کئیوں نے اشور کیا کہ جب آپ جائیں گے تو آپ نے فکر نہیں کرنا ہم آپ کے پیچھے ٹونٹی پرسنٹ ایکسٹرا کام کریں گے ٹونٹی پرسنٹ آپ کے حصے کا بھی کام ہم کریں گے آپ کی ایپسنس کو محسوس نہیں ہونے دیں گے اور جو لوگ بھی دکھ اٹھانا نہیں چاہتے انہیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے ایک بڑی شاندار کتاب ہے جس کا نام ہے فائیو ای ایم کلب اور یہ ان سی ای اوز کے بارے میں ہے دنیا کے جو کامیاب ترین سی ای اوز ہیں جو کہ سویرے پانچ بجے سو کے اٹھتے ہیں اور اس سے ان کو ایڈوانٹیج ملتی ہے اور وہ ترقی کی منزلیں دوسروں کی نسبت زیادہ تیزی سے تیہ کرتے ہیں آپ کو دکت نہیں رہتی کہ کب سونے میں سے جاک کے آپ کام کریں گے اور کب آپ فارغ ہوں تو جب چاہیں آپ سو جائیں جب چاہیں آپ جاگیں یہ آپ کو ایڈوانٹیج رہتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پیشنٹس کے صبح کی دوائیاں لکھنے کا ٹائم ہے وہ سوہ آٹھ سے ساڑھے آٹھ ہے تو وہ وہاں بھی وہی تھا سوہ آٹھ پاکستانی ٹائم جبکہ وہاں رات کو سوہ تین بجے اور مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی کیونکہ میں ساڑھے ساتھ وہاں سو جاتا تھا وہاں محولی حصہ تھا کہ نو بجے تو سارا ٹاؤن سو جاتا تھا تو جس علاقے میں نو بجے سارا شہر سو جائے اگر آپ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے سونا چاہے تو میں تو ساڑھے ساتھ بجے سو جاتا تھا پھر سوا تین بجے کال آتی تھی لاہور سے ساڑھے تین بجے کراچی سے اور پونے چار بجے یعنی پاکسانی ٹائم فرق ہوتا ہے تو ہر دفعہ جب میں جاگتا تھا اس کے بعد میں ہر دفعہ پھر سو جاتا تھا اور اس کے بعد باقی کام بھی جو یہاں کے ہیں ان کو نہیں ڈسٹرب کیا کہ آپ مجھے بارہ بجے دوائیاں پوچھا کریں میرے ایک کے لیے پیشنٹ کی دوائیوں کو چار گھنٹے لیٹ کر دیں تو ایسا نہیں کیا ایک ڈیفرنٹ ٹائم زون میں تھا لیکن میں نے کوئی فرق نہیں آنے دیا جو سیشن ہے وہ سیشن بھی کر لیے سب کچھ کر لیے اور کوئی طبیعت پر بوجھ بھی نہیں پڑا اگر آپ اپنی مرضی کے اوپر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ مزے کا کام آپ کی زندگی میں ہو نہیں سکتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی آپ کے اوپر چلے اس سے زیادہ کانکرنگ دی سیلف دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ اگر آپ کی مرضی آپ کے اوپر ہی نہیں چلتی اس سے بڑی کوئی بے بسی ہو سکتی ہے چاہے آپ بادشاہ ہوں چاہے آپ پہلوان ہوں اگر آپ کی مرضی آپ کے اوپر نہیں چلتی تو آپ کہے کہ بادشاہ ہیں آپ کب کے کہے کہ پہلوان ہیں اگر آپ کی مرضی آپ پہ نہیں چلتی اور اگر آپ کی مرضی آپ پہ نہیں چلتی تو پھر آپ یہ شکوہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کی مرضی دوسروں پہ نہیں چلتی It all starts with this self